سب سنیے سلطان شاہ زہید ایک بڑے نیک اور بہادر سلطان تھے ہم سلطان کی قربانی زائے نہیں جانے تھیں گے آئیے آج مل کے قسم کھاتے ہیں کہ سلطان کی موت کا بدلہ ان چالیس طوروں سے ہم ضرور لیں گے میں والد کو کھونے کا در جانتا ہوں گے ایسا لگتا ہے جیسے سر پیچھے کسی نے آسمان کھیچ لیا میں والد کو کھونے کے بعد زندگی جینے کی وجہ ڈھونڈا مشکل ہو جاتی ہے لیکن کیونکہ ہم اپنے والدین کی پرچھائی ہیں تو زندگی جینے کی وجہ بنتی ہے ان کی روشنی کو آگے تک لے کر جانا ان کے لئے دعا بین ہاتھ اٹھانا سلطان شاہ زہد پوری کابل کے آوان کے والد تھے اور اپنے والد کی دعا کے لئے ہم سب کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت سروری تو آئیے آج ہم سب مل کے اپنے والد کے لئے دعا مانگتے ہیں یا اللہ سلطان کی مغفرت فرمائیں آمین ان کے لئے جنت کا راستہ آسان بنائیں آمین ان کی خیریت فرمائیں آمین اپنی بارغاہ میں ان کو جنت نصیب فرمائیں آمین اس جماعت کھانے میں آئے تمام لوگ ان کے شاہ کرم کی دعائیں ان کو ضرور لگیں آمین اللہ آپ کی روک کو سکون بکشے موسیقی واہ علی بابا واہ فریب کرنا کوئی آپ سے سیکھے انہا رہا آپ میں فریبیتیاں بھیکتاری کی بجائے اگر آپ فریب سکھانا شروع کرتے تو خدا قسم دینار ہی دینار میں دونے جاتے ہیں یہ ہمارے سلطان کی شان میں رکھی گئی دعا ہے کیا آپ اکواس کر رہے ہو تم یہ سب دعا کا انتظام نہیں توہین ہے سلطان کی موت کو اپنے مطلب کے لئے استعمال کرنا ان کی بے قطری ہے علی بابا جو بھی کرتے ہیں صرف اور صرف اپنے مطلب کے لئے کرتے ہیں اس دعا کا انتظام کے پیچھے بھی صرف ان کا مطلب ہی ہے یہ دعا کا انتظام انہوں نے سلطان کی لئے نہیں بلکہ اپنے لئے رکھا اس خودگرض انسان پر اپنا وقت زائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب لوگ جائیے اپنے اپنے گھر اس آفت کو بھی ابھی آنا تھا شہزادی ملی نہیں مصیبت مل گئی یہ اللہ ملوا دے شہزادی سے وہ لڑکی کھا ہے یہ تو تالسمان کا نشان وہ لڑکی یہ ہی کہی ہے بچاو 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 ملگا یا نیا تو ادھوروں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ملوا دیا مکتر نے تو انہوں کو یہ تو شہزادی ہیں ملوا دیا 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 کام باگ گئی وہ لڑکے مجھے فوراں سمزم کو بتانا آ ہوگا آج ہمارے پاس صرف ایک موقع ہے بابا کی پہلداری میں کام آنے کا موقع ایک ایسا پتھر بنانے کا موقع چھو دشمنوں کو سر پول دے چارشو رکلے چارش پتھر ہماری زندگی کی سبسے خاص چارش پتھر بنانے آج ہمیں اے رک جائیے خدا کے واسطے رک جائیے اچھا ٹھیک ہے تھائی سو دیناری آپ رکھ لینا آج پانچ سو رکھ لینا کہاں چلی گئے شیدادی تمہارا پیچھا تو ہم ذمت تھانے سے کر رہے تھے جوڑو دیکھیں تمہارے ہاتھ پہ شاہی نشان ہے یا نہیں ہزار دیناری کی اتنے حصے ہوں گے تو ہاتھ میں کیا آئے گا ہزار دیناری کی اتنے حصے ہوں میں بچاؤں گا آپ کو شیدادی ہاں ہاں اوہ! اوہ! علا! دلکی علا! پی جاگر روز کھا! باکھرنا! یا اللہ کوئی ترکیب سجائے کیسے بچے ان لوگوں سے پویا نبکی جلدی لاو پتھر چالیس چور آ گئے ہیں دلکی علا! بو بو! موسیقی موسیقی یا خدا ہمیں سلامت رکھا اپنی جان کیسے بچائے ہوں کوئی تو راستہ دکھا ہمیں میں ان کی جگہ ہوتا نا تو سب سے پہلے اپنا ہولیا بدلتا تاکہ کوئی پہچان نہ پائے پھر سے چوری لوگ بھی تو پڑے ہیں ہمارے پیچھے اگر ہمارے پاس دیناری ہوتی تو ہم کپڑے کھرید بھی لیتے لیکن دیناری بھی نہیں ہے ہمارے پاس محاف کیجئے ان کپڑوں کے لیے شکریہ ایک دین ہم آپ کے آسان ضرور چک آئیں گے ہاتھ سے نکل گئی شہساتھی موسیقی 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 کہینوں نے ہمیں پہچان تو نہیں لیا اب کیا کریں گے ہم ہم تو بڑے رنگینوں پر آدھا کبڑا امان تمہارا یہ راز کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا راز آ راز یہ کمیز تمہیں چور بازار سے خریدی ہے نا پانچ گناری میں میں نے دو خریدی ہے تم نے کتنی خریدی ایک بس ایک دنہ در اگلی بار جاؤ گے نا تو اس سے دو مانگنا دو تھوڑی چلا کے والا کسی خویار مجھ کھا بھی لیا کر دو خریدی ہے نا دو خریدی ہے نا لیکن آپ کی حرکتیں تو بے خدا نکلیں دعا کا جھوٹا انتظام کرتے ہو شرم ہے آقب کو میرا خدا جانتا ہے کہ نا تو میری دعا جھوٹی تھی نا میرا انتظام یہ در تم ہو جو چلا جاتے ہو ہر بار میرے کام میں اپنی ٹانگ ڑھڑانے کے لیے پرواز کی عوام کی اگر اتنی ہی فکر تھی تو بچانے کے لیے آتے جماعت کھانے میں مرے بے مرگے کی طرح چھپے بے کیوں تھے آپ کے سچ کی خبر ہے ہمیں آپ نے دعا کا انتظام شاہ زہید کے لیے نہیں بلکہ ان کی بیٹی شہزادی مریم کے لیے کیا تھا کیونکہ آپ کو لگا کہ دعا کی خبر سنتے ہی شہزادی خود بہ خود زماعت کھانے آ جائیں گے آپ کے پاس معمولی گلی کے معمولی چوزے آپ کو شاہستہ کی سمجھ گا آئے کی اور ایک دن شہزادی بھی آئیں گی دیکھنا تمہاری ناک کے نیچے سے اڑا کے لے جاؤں گا ان کو واہ بھائی واہ علی بھائی آپ کی یہ بات ہمارے دل کو چھوڑے وہ ہماری ناک کے نیچے سے شہزادی کو لے اڑے گا جو اپنے خاندان کی ناک نہیں بچا پا چالیس چوڑ وہ چالیس چوڑ جن کی دہشت سے پورا کابول کاب اٹھتا تھا جن کی بس آنے کی آہد سے روحیں فنہ ہو جاتی تھی وہ ایک انسان ایک لڑکی کو نہیں ڈھون پائے افرت گھوڑ سے دیکھو ان کی طرف تمہاری رگوں میں جو زندگی بہ رہی ہے وہ تمہارے آقا ابلس کی گرستار ہے جو ساسے لے رہے ہو تم سب کترا کترا تمہاری شکسیت کا وہ تمہارے آقا ابلس کا ہے وہ ابلس میرے نورے نگاہ جو پتھر کے بوتھ بنے ہوئے ہیں اور تم سب کی اتنی ہمت کی مجھے کہلے ہو کی تلسمان ڈھون کر نہیں لپائے میرے نورے نگاہ ہار نہیں مانے کی آپ کی اشہدائی کائنات کا کھونا کھونا پلٹ کر رکھ دوں کی اور ڈھون کر لاؤں کی وہ تلسمان آپ کا جسم ختم ہونے سے پہلے مجھے وہ تلسمان ڈھونڈنا ہی ہوگا مجھے وہ تلسمان چاہیے میرے مہبو پس تھوڑی سی محلت آٹ دے دیجی مجھے مجھے وہ تلسمان چاہیے قسم ہے مجھے میرے ابلس کی وہ تلسمان تم نے چسے بے دیا ہوگا نا مصطفا اسے میں اپنے ہاتھوں سے موت دوں گی موسیقی موسیقی موسیقی